بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سروع جو سب پر مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامی یوٹیوب چینل دین کی باتیں ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوشا مدید دوستوں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بیوی نیک اور اچھی مل جائے تو وہ اپنے سوہر کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور اگر کسی کو بیوی بدکار اور بری مل جائے تو ایسی عورت اپنے سوہر کے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کے پانچ ایسے گڑ بتانے والے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ جس عورت میں یہ پانچ گڑ ہوتے ہیں ایسی عورت کا سوہر بہت خوش قسمت ہوتا ہے اور ایسی عورت اپنے سوہر کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہروانی کر کے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں کیونکہ ویڈیو کو لائک کرنے سے ویڈیو کے بائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو زیادہ دکھائی جاتی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک غیر مرد سے اپنے آپ کو بچانے والی دوستو سب سے پہلا گڑ تو یہ ہے اپنے آپ کو غیر مرہم سے بچانا یعنی کی اپنے آپ کو غیر مرہم سے بچانا ایسا سخص بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کی بیوی مرہم اور غیر مرہم کو سمجھتی ہو یعنی کی غیر مرہم کو اپنے آپ سے بچاتی ہو غیر مرہم سے ناجاج رشتہ قائم نہ کرتی ہو ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہوں سے بچاتی ہے ایسی عورت پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے اور جو عورت غیر مرد سے ناجاج تعلقات بناتی ہے ناجاج تعلقات قائم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر لانت کرتا ہے نمبر دو سبر کرنے والی عورت دوستو دوسرا گنہ ہے سبر کرنا یعنی کہ جس عورت میں سبر ہوتا ہے جس کی خواہث کم ہوتی ہے جو اپنے سوہر کے تھوڑے میں سبر کرتی ہے اللہ کا سکر ادا کرتی ہے اور ہر حال میں اپنے سوہر کا ساتھ دیتی ہے ایسی بی بی کا سوہر بھی بہت خوش قسمت ہوتا ہے یعنی کہ جس سکس کو ایسی بی بی مل جاتی ہے تو ایسی عورت اپنے سوہر کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے بے سک اللہ سبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے مطلب کی اللہ ایسی عورتوں کو پسند فرماتا ہے جو دکھ اور تکلیف آنے پر بھی سبر کا دامن تھامتی ہیں اور اللہ کی رضا پر خوش رہتی ہیں نمبر تین ماف کرنے والی عورت دوستو تیسرا گنہ ہے ماف کرنا یعنی جو عورت اپنے گصے کو پی جاتی ہے اور اپنے سوہر کے گلتیوں کو ماف کر دیتی ہے تو یاد رکھنا ایسا سوہر بھی بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کی بیوی میں ماف کرنے والا گنہ موجود ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنے گصے کو پی جاتی ہے اور دوسرے کے قصور کو ماف کر دیتی ہے بے سک اللہ ماف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے نمبر چار نیچی آواز میں بات کرنے والی دوستوں چوتھا گڑھیں سوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا یعنی کی جو عورت اپنے سوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی ہے اپنے سوہر کے سامنے چینک چینک کر نہیں بولتی ہے ایسا سوہر بھی بہت خوش قسمت ہوتا ہے جس کی بیوی میں یہ گڑھ موجود ہے ایسی عورت اپنے سوہر کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ جو عورت اپنے سوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی ہے یعنی کی چینک چینک کر نہیں بولتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے بہت محبت کرتا ہے اللہ ایسی عورتوں پر جنت باجب کر دیتا ہے نمبر پانچ پاک صاف کا دھیان رکھنا دوستوں پانچواں گڑھ ہے پاک صاف رہنا یعنی کی جو عورت اپنے گھر کو صاف سترہ رکھتی ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتی ہے اور خاص کر کے حج کی حالت میں یعنی کی پیریڈز کے وقت میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھتی ہے یاد رکھئے کہ ایسی عورت کا سوہر بھی بہت خوش قسمت ہوتا ہے کیونکہ ایسی عورت بھی اپنے سوہر کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے ہمارے پیارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں پاک صاف رہنے کا دھیان رکھتی ہے اور خاص کر کے جو عورت حیز کی حالت میں پاک صاف رہنے کا دھیان رکھتی ہے اور اپنے پورے گھر کو صاف سترہ رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے بہت محبت کرتا ہے تو میرے پیارے اور عجیز دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے سیر کریں کیونکہ اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا عذر اللہ تبارک بطالہ دے گا اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی ان پر عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے اسلامی نولج کے ساتھ دعاوں کی گجارس اللہ حافظ